اچھا جی ان باکسنگ کرتے ہیں انڈریسن ای ایم فیفٹین جو میں نے بائی کی ہے اور اس میں دیکھتے ہیں باکس میں کیا آیا ہے سب سے پہلے پریزنٹیشن اچھی پیکنگ تھی اور ساتھ میں لاک وغیرہ دیئے انہوں نے اور کچھ پیپر ورک تھا یہ تو تقریبا ہر گن کے ساتھ آتا ہے لاک وغیرہ اور یہاں پہ کچھ جو ہے یہ ٹارگٹ پیپر تھے انہوں نے ساتھ دیا وہ شاپ والے نہیں دیئے تھے تو یہ جی گن ہے اور بیرل جو ہے اس کا سکسٹین انچ کا ہے اور ون ان سیمن انچز ٹویسٹ ریٹ جو ہے وہ ہے اس میں بیرل میں نیٹ رائیڈ فینش کے ساتھ اور جو بیرل کی جو لائف ہے وہ ففٹین تازن رونڈ کی ورنٹی جو ہے اس نے مجھے بتایا ہے بیرل کی اور جو گن ہے اس کی لائف ٹائم ورنٹی ہے کہ لائف ٹائم کچھ بھی ہو رائفل کو تو وہ کہتا ہے کہ آپ لے کے ہیں اور آپ کو ریپلیسمنٹ دی جائے گی تو بڑی نفاست سے یہ کام ہوا ہے اس پہ اور میں ایڈ کروں گا کولڈ کی تصویریں اس کی تصویریں ہیں اور آپ جب دونوں کو کمپیرزن دونوں کا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ یہ کتنا فرق ہے اور بڑی ڈیٹیل میں بڑی سفائی سے یہاں پہ لور ریسیور میں اور اپر ریسیور جو ہے اس میں کام ہوا ہوا تھا مشین ور کے ظاہر ہے سارا تو یہ دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں انجیکٹر پورڈ ہے اور وہاں پہ یہ جو بیرل اوپر لکھا ہے 556 نیٹو ون ان سیمن توسٹ ریٹ یہ ان کا لگی ہوئی ہے مور ابھی جو ہے وہ موریں جو ہیں وہ کمپیٹرائز ہی ہیں کمپیٹرائز جو ہے لیزر سے وہ لکھی ہوتی ہیں موریں جو پہلے ہوتی تھی وہ پہلے لگی ہوتی تھی اس ٹیمپ لگی ہوتی تھی جو نمبروں کی وہ اب نہیں آتی اب تو کمپیٹرائز ہی جو ہے وہ آتا ہے لگا ہوا نمبر تو یہ سیفٹی کا ہے جی سیف کا اور جو ہے فائر کا چارجنگ لیور چارجنگ لیور چارجنگ ہینڈل کہہ لیں اسے یہ میکپول کی اسیسری میکپول کی میکزین ہے دس رونڈ کی ترٹی کی نہیں آتی بین ہے میں جہاں پہ رہتا ہوں جس ٹیٹ میں میں رہتا ہوں وہاں پہ جو ترٹی رونڈ ہے وہ بین ہے تو دس رونڈ کی میکسین تھی جو لگی ہوئی تھی تو اس میں جو ریل سائٹ ہے وہ بھی میکپول کا جو ہے وہ ساتھ آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ساری گن آپ کے سامنے ہے بہت ہی خوبصورت بڑی پساند آئی ہے میں نے دونوں کو کمپیر کیا تھا تو تب ہی میں نے لی تھی وہاں پہ ان کا موڈل گرہ لکھا ہوا ہے اینڈرسن کا اور یہ ایک سٹیرے کنٹیکی وہاں کے جو ہے ان کی فیکٹری ہے اور یہ اپنی رائفلز جائیں وہاں پہ بناتے ہیں میکپول کی اسیسریز مہنگی اسیسریز ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں حتی کہ جو کولٹ ہے اس کے ساتھ تو بلکل سادھی آ رہی تھی بلکل یونی کی تو آج کا دوسارے میکپول کی اسیسریز جو فرنیچر ہیں تو جی یہ دیکھیں آپ کولٹ کا اپر اور لو ریسیور کتنی گندی الائنمنٹ ہوئی ہے دنٹ پڑے ہوئے ہیں اور اوپر کا ریسیور جو آگے نکلا ہوا ہے یہ سائیڈ پہ دیکھیں یہ جو سیفٹی اور فائر جو بیٹن ہوتا ہے اس کے جو گارڈ ہوتے ہیں سیف گارڈ وہ شیو ہوئے ہوئے ہیں ٹوٹلی اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرگر گارڈ ہے وہ انہیں صاف ہی نہیں کیا اندر سے اور ادھر بھی لیفٹ سائر پہ اوپر وہ دنٹ پڑا ہوئے اوپر ریسیور کو یہ جو انڈریسن جو میں نے بھائی کی ہے اس کی صفائی دیکھیں اس کی کام کی اور آپ کو پتا چل جائے گا کتنا فرق ہے انڈریسن میں اور کولٹ میں یہ دوسری سائیڈ انڈریسن میں کتنی صفائی کتنی نفاصل سے کام ہوئے ہیں ویڈ اور آپ ٹرگر گارڈ بھی دے سکتے ہیں بلکو صاف ہے اندر ہے یہ ہے جی کولٹ کی اے آر فیفٹین ویڈاؤٹ میک پول اسیسوریز پرائیس ٹیگ 11.95 آلموسٹ بارہ سو ڈالر ہے اور یہ جو نائنٹی پرسنٹ کولٹ ہے اپنے پارس جو ہیں اب خود نہیں بناتا یہ سستے میں کسی اور کمپنی سے اپنے پارس ہریدتے ہیں اور وہ پارس یوز کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا موسیقی